بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی ایڈمیسٹریٹیو باؤنڈری سے جو ہیں وہ کریئٹ کی جاتی ہیں جیسے کہ میپ میں شو ہوتا ہے کہ کوسٹ لائن کو ڈیفرنٹ کلر سے شو کیا جا رہا ہوتا ہے اور جو پروینشل باؤنڈری ہے اسے ڈیفرنٹ کلر سے شو کیا جاتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے پاس جو ہے وہ سٹڈی ایریا کی ایک آؤٹلائن فائل ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیسٹرک کا مائپ ہے چلیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ آؤٹلائن کے پر کام کریں گے یہ میرے پاس آؤٹلائن ہے پولیگون سیمپل ایک پولیگون ہے اس کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے کہ اس کو ہم کنورٹ کریں گے پولی لائن میں اگر آپ یہاں پہ پولیگون ٹو پولی لائن یا سیمپل پولیگون ٹو لائن آپ ٹائپ کریں گے سرچ میں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹول آویلیبل ہو جائے گا جو کہ جو ہے وہ آپ کو لائن کے اندر ڈیٹا کنورٹ کرے گا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم اسے بریک اپ کریں گے ٹھیک ہے پلوچستان کی ہم نے آؤٹلائن لی آپ ہم نے فولڈر میں جاں کام آپ کا سیف وہاں پہ آپ جو ہے وہ اسے سیف کر لیں ٹھیک ہے اوکے کیا اب ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کر کے پولی لائن ایک آگے اس کا میں اٹریبیوٹیبل دکھا دیتا ہوں آپ کو ایسے ہیں اچھا یہاں پہ دکھانے کے لیے جو ہے میں آپ کو دکھا دوں میرے کو جو ہے اپنے سٹڈی ایریہ کی باؤنڈریز کی لیمٹس پتا ہیں کہ انٹرنیشنل باؤنڈری کہاں ہے پروینشل باؤنڈری کہاں پہ انڈ ہوتی ہے اور کوسٹر لائن کہاں پہ جو ہے وہ اس کی انڈ ہوتی ہے تو اس حساب سے میں لگاؤں گا اور اگر آپ اپنے میپس کے حساب سے جو ہے اپنے رکھنا ہے کام یا بیس میپ کھول کے کام کر لیں ٹھیک ہے چلے میں جو ہے وہ اس کو لائن کو سپلٹ کروں گا سب سے پہلے سٹارٹ ایڈٹنگ ہوگی یا اس کو سٹارٹ ایڈٹنگ کر لی دیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا جو ہے وہ اپنے لئے اس کو میں سپلٹ کروں گا اور یاد رکھیں اس پلٹ جو ہے وہ لائن کے اوپر اس میں کام کرتی ہے ٹھیک ہے لائن فیچر پہ اچھا اس کو میں آگے ڈریک کرتا ہوں مجھے اپنے سٹیڈی ایریا کی کوسٹ لائن پتا ہے اس وجہ سے جو ہے آپ اپنے سٹیڈی ایریا کو اپنے کوئی بیس میپ رکھ کے جو ہے وہ کلپ کریں ٹھیک ہے دو ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہے مزید ہمیں کون سے اسو کو کرنا ہے سیلک کیا اس کو سب سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہم نے اس کو سپلٹ کر دیا اچھا اب اس کو کرنا ہے سٹاوپ ایڈیٹنگ ٹھیک ہے آپ کو میں اٹریبیوٹ ٹیبل دکھا دوں یہاں پہ اس طرح میرے پاس جو ہے وہ سپلٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ مجھے یہاں پہ ایک فیلڈ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جس میں میں باؤنڈری کی ڈائپ ٹھیک ہوں گا ٹھیک ہے تو سٹاوپ ایڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو یہ ایڈیویل ہوگا اپشن ٹھیک ہے ایڈ فیلڈ کیا ڈائپ میں جو ہے وہ ٹیک سیلک کر لیں اور الفابیٹ کی تعداد میں کم کر دیتا ہوں ٹوئنٹی فائف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے پیسے سے آگئی اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر پٹ کرنا ہے کہ کونسی جو ہے انٹرنیشنل ہے کونسی پروینشل بانڈری ہے اور کونسی کوسٹ لائن ہے تو سٹاوٹ ایڈنگ کریں گے سب سے پہلے اس کی سٹاوٹ ایڈیٹنگ کی ہم نے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سیلک کیا اس کو یہ پوری جو ہے وہ انٹرنیشنل بانڈری ہے یہ دو پیس جو ہیں یہ پروینشل بانڈری کی ہیں سب سے پہلے کہ ہم اس کو ہم مرچ کر لیتے ہیں شفٹ کا بٹن ڈبا کر رکھیں اور اس کو سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اور مرچ میں آئیں گے یہ دو مرچ ہو گئی ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ پوٹ کرنا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس کونسی بانڈری ہے سلیک کیا رائٹ کلک کیا ایڈریبیوٹ میں گئے یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے انٹرنیشنل بانڈری انٹرپریس کریں ٹھیک ہے ایک ہو گیا اس ون کوس لائن رائٹ کلک کیا ایڈریبیوٹ ایوال تھرڈ ون جو ہے یہ پروینشل بانڈری ہے ٹھیک ہے جناب اس طرح ہمارے پاس کیا ہو گئی تین کیٹیگریز آ گئی ٹھیک ہے اب ہمارے کو جو ہے وہ ڈسٹک کی بھی چاہیے لیکن وہ اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ اس لحاظ سے کام کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لے گئے گا اس کے لیے دوسرا ایک مینویل طریقہ میوس کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ سیمبلائز کر لیں سیمبلوجی میں گئے اور یہاں پہ آکے آپ نے کیا کیا اس کو بانڈری ٹائپ سیلیکٹ کر لیا کوسٹ لائن جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں بلو انٹرنیشنل بانڈری جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو کیا سیلیکٹ اور پروینشل پروینشل جو ہے یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں سٹیٹ کی بانڈری ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کی ویٹ میں آپ چینجز کر سکتے ہیں اگر ڈیفرنس شو نہ ہو رہا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ چیز آگئی اب آپ کو یہ ڈسٹرک کی بانڈری کیسے ملے گی اس کے لیے میں آپ کو لی آؤٹ میں لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے لی آؤٹ سے پہلے میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں تھوڑا سا میپ کو جی جناب یہ ایسے آگئی ہمارے پاس اس میں اگر میں اس کو ہالو کر لوں اور اس کو جو ہے وہ لیول بھی کر لوں ٹھیک ہے ایسے ہوگی اچھا اس کی میں تھوڑی سی کلر رینج کو بھی ٹھیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں اور انورٹ کر دیں ٹھیک ہے ہائٹ کو براؤن سے شو کر دیا میں نے اور لو جو الیویشن اس کو میں نے گرین کلر سے شو کر دیا چلے لی آؤٹ پہ جاتے لی آؤٹ پہ کلک کریں گے لی آؤٹ یہاں سے بھی آ جائے گا اور آپ کا لی آؤٹو یہاں پہ بھی ہے موجود ہے ٹھیک ہے لی آؤٹو ایسے ہمارے پاس آ گیا اگر بل فرض آپ کو جو ہے وہ آپ کا میپ جو ہے وہ پوٹریٹ پہ صحیح آتا ہو ٹھیک ہے لینڈس کے پہ صحیح نہ آتا ہو تو اس کی پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ یہاں پہ لی آؤٹ کے ٹول ہے اس میں آپ اس کی پوزیشن لی آؤٹ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہاں سے آئے گا رائٹ کلک کریں گے ٹھیک ہے رائٹ کلک یہاں کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپشن موجود ہے ٹھیک ہے یہاں سے لائیں گے تو آپ آپ کا یہ پوٹریٹ اگر آپ پوٹریٹ پہ جا رہے ہیں تو پوٹریٹ پہ مل جائے گا لینڈس کے پہ چا رہے ہیں تو لینڈس کے پہ آپ کو یہ ویو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اب نیکس چیز کیا ہے ٹھیک ہے مارک آن لی میں اس چینجز اس کو بعد میں میں سیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے پہلے میں دیکھ لوں کہ کتنا انٹرویل آ رہا ہے ٹھیک ہے نیکس کیا نیکس کیا اور اپلائے کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ لیں ہمارے پاس انٹرویل صحیح ہے تھوڑا سا اس میں کیا کریں گے اس کو اس کی سیٹنگ چینج کر دیں گے پروپرٹیز میں ٹھیک ہے لیبل پہ گئے لیبل میں جا کے اس کے تھوڑی سی جو سائز ہے فاؤنٹ کس کو بڑھا کر دیں گے ٹھیک ہے اپلائے کیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا پروپرٹیز میں پھر گئے اور یہاں پہ جو ہے لیفٹ اور رائٹ لیبلنگ اور اورینٹیشن کو ہم سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ایسے ہو گئے ٹھیک ہے اجھ اگر آپ چاہا رہے ہیں کہ ٹاپ سے ٹاپ میں دیکھ لیتے ہیں آپ پروپرٹیز میں آئیں انٹریویل پہ گئے یہاں پہ یہ ہے میں سیٹ کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسے آگیا ہے تھوڑا سا فرنٹ سائز مزید بڑھا کر دیتا ہوں میں اس کا ٹھیک ہے اپلائے اوکے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا لیبل اگر آپ کو چھوٹے لگ رہے ہیں تھوڑے سے تو آپ لیبل پہ بھی جایا سکتے ہیں لیبل پہ جا کے بھی مین شیف فائل بھی جائیں گے ڈسٹرک کے لیبل کو بھی تھوڑا سم بڑھا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا میپ جو ہے بانڈریز کو پرفیکٹ ٹیچ کرے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو سیٹ کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سہی ہے بانڈریز کو پرفیکٹ ٹیچ کر رہا ٹھیک ہے اب نیکس تینگ کیا ہے اس میں ہم کیا کریں گے کہ لیجنڈ لے کے آئیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے لیجنڈ کے لیے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم جائیں گے انسٹ کے اندر انسٹ میں گئے لیجنڈ ٹھیک ہے لیجنڈ پہ کلک کیا اور یہاں بھی مجھے کیا چاہیے سیمپل بانڈریز والی پولی لائن والی فائل چاہیے ٹھیک ہے یہ والی باقی کی ضرورت نہیں ہے اگر چاہیں تو آپ پہلے سے اٹھا سکتے ہیں لیکن میں ابھی ذرا اس کو اسی کو دوارہ ایڈٹ کر لیتا ہوں بنانے کے بعد ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ فینش ٹھیک ہے ہمارے پاس ایسے آگئی اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ سب سے پہلے یاد رکھ لیں اگر اس کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں دیکھیں گروپ اور انگروپ دونوں آپشن نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو کرنا ہے کنورٹ ٹو گرافک تب ہی آپ کو انگروپ کرنے دے گا گرافک میں کنورٹ کیا اس کو ہم نے انگروپ کر دیا ٹھیک ہے انگروپ کرنے کے بعد اب دیکھیں مجھے کیا کیا چیزیں چاہیئیں یہاں پہ مجھے ہائٹ چاہیئے ٹھیک ہے ہائٹ کے ویلی کو ایڈٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جو سی لیول ہمارا پاکستان کا جو ہے وہ زیرو ہے ٹھیک ہے تو اس کو زیرو پہ سیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ڈیم فائل ہے اس میں ایرر ہوتے ہیں مسنگ ایرر ہوتے ہیں پکسل کے جس کے وجہ سے ویلیوز جو ہے وہ تھوڑی دسٹرپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہائٹ ہماری ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پہ ویلیو دیں گے ہائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ سیٹ ہو گیا اس کو میں نے گروپ کر لینا ہے یہ گروپ ہو گیا اور یہاں پہ بانڈریز کو سیٹ کرنا اب سب سے پہلے اس میں ابھی ڈسٹرک کی بانڈریز ہے وہ بھی ہم نے شامل کرنی ہے باقایہ تین بانڈریز ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے بانڈریز 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 موسیقی ایڈٹ کرنے کے بعد سب کو آپ نے سیلیکٹ کیا اور اس کو کر لی ہم نے گروپ ٹھیک ہے گروپ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ پرفیکٹ آجائے ٹھیک ہے تو مجھے یہ جگہ صحیح لگ رہی ہے میں اسے یہاں لیاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا نیکس تینگ ہمارے پاس کیا ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے یہاں پہ سکیل اور جو ہے وہ نورت کا جو ہے ایرو ڈالنا ٹھیک ہے سکیل کے لیے یہاں پہ آئے کوئی سے بھی آپ سکیل سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کوئی سے بھی سکیل ایک لے لیتا ہوں اس کو کیا اوکے یا سیلیک کیا پروپرٹیز میں جائیں ٹھیک ہے یا اگر آپ پہلے چیک کر لیا کریں کہ کیسے سکیل آدھا ٹھیک ہے اس کے بعد سے آپ اس کو سیٹ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ڈیسیمل ڈگریز پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے ڈیسیمل ڈگریز پہ آ دیں اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی یونٹ سیٹ کر دیں گے تو آپ کا سکیل سیٹ ہو جائے گا اس کو اب کیا کریں گے یہاں پہ میں اس کو کلومیٹر لینے آتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے میں ڈیویجن کم کر دیتا ہوں ڈیویجن اور سب ڈیویجن ڈیویجن جو ہے اس میں مین ڈیویجن یہ ہے ٹھیک ہے اس ڈیویجن کو مزید جو ہے وہ اس کو بریک اپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کا ففٹی ففٹی کا ایک ڈیویجن ہے ٹھیک ہے ففٹی کو بریک اپ کیا ہوا ہے اس نے چار کے اندر ٹھیک ہے تو اگر یہاں آپ کو میں ویلیو صحیح نہیں لگ رہی تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں پہلے میں چیک کر لوں میرے چینجز سے کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آکے اپنا ویلیو ایڈی ایس ویٹ دے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے میں اس کو کہا کہ ہنڈرٹ کر دوں ٹھیک ہے ہنڈرٹ کلومیٹر کیا اپلائی کیا ڈیریک اوکے کر دیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایسے اب اگر آپ چاہیں تو یہ کلومیٹر نیچے لے گا اور دکھا ہوا آئے تو کلومیٹر یہاں پہ آکے آپ کئی سے بھی ڈیریکشن چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بیلو سینٹر اس کو رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سے آپشن ہیں آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ادھر آ گیا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹھنگ یہ ہے نورٹ ایرو ٹھیک ہے نورٹ ایرو لے آیا یہاں پہ میں نے اس کو سیلک کیا نورٹ ایرو کوئی سے بھی آپ سیلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آ گیا یہاں پہ صحیح ہے آخری چیز ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہیڈنگ ہے پلس اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ریفرنس میں پائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے کہ سٹیڈی ایریہ کہاں پہ پہ جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ ایک ادھر آپ کو یہاں پہ ڈیٹا فریم ایڈ کرنا پڑے گا ڈیٹا فریم ایڈ ہو گیا اب ڈیٹا فریم جب ایڈ ہوگا ظاہر سی بات ہے تو پھر اس میں آپ کو میک بھی ڈالنا پڑے گا اب یہاں لے کے آتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں اس کو یہاں لیا دوں تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ڈیٹا فریم کے اندر کیا کرنا ہم نے یہاں پہ اس میں ہم نے میپ ڈالنا ٹھیک ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے اب ٹھیک ہے رائٹ کلک کیا ایڈ ڈیٹا ایڈ ڈیٹا میں گئے اور یہاں پہ ہم نے اپنے فولڈر میں گئے فولڈر میں جانے کے بعد میں نے کنٹری کی شیف فائل لے لی ٹھیک ہے کنٹری کی شیف فائل لے لی اب کیا ہے کہ مجھے یہ اس کو وہاں شو بھی کرنا ہے کہ کونسا ڈسٹک ہے تو میں اس کو اٹھا کے یہاں لیاتا ہوں صحیح ہے اس کو نیچے ڈرائگ کر دیا صحیح یہ پر آ گیا اور یہاں اس کو جو ہے وہ بلکہ اس کو ریموف کر دیتا ہوں میں آوٹ لائن والی فائل لیاتا ہوں ٹھیک ہے یہ والی آوٹ لائن والی فائل لیا یہاں پہ اس کو میں نکلر دیا گرین ٹھیک ہے اس کو میں ایکٹیویٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آ گیا ہمارا ٹھیک ہے اس کی آوٹ لائن بھی آپ ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے آوٹ لائن کی لیے آپ کو جانا پڑے گا اور یہاں بارڈر پہ جائیں گے اور اس سے آپ نے اس کو ہٹا دینا ٹھیک ہے کر دیا ٹھیک ہے ایسا آ گیا ہیں آڈویٹویٹ کی جائے گاрамہ آپ کے بارڈرین پہ یہاں پہی ہیں تو آپ کی سو repres لو scalable کا ہٹون ہوگا ہیں اور ایک ٹیک کا ٹک ہے ٹیک ہے مرور پہ آگا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہیں ٹیberg refer چینج سیمبل میں گئے اس کا سائز ہم نے بڑھا کرنا ہے اور اس کا فون سٹائل کو میں نے چینج کر دینا ہے کلر چینج کر رہا ہوں انڈر لائن کر لیا میں نے اس کو ٹھیک ہے اپلائی کیا دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس سائز آئے بہت چھوٹا سائز ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو اب ہم تھوڑا سا لاش کرتے ہیں اس کو میں ڈریک کر کے یہاں ٹاپ پہ لیا ہے تو اس طرح کر کے مپ ہمارا ریڈی ہو گیا جس کے اندر ہائٹ بھی شو رہی ہے اور آپ کی ایڈمیسٹریٹیو بانڈیز بھی شو رہی ہیں تو امید ہے کہ آپ کا سمجھ آگئی ہوگی کہ ایڈمیسٹریٹیو بانڈیز کیسے کریئٹ ہوتی ہیں اور باقی کا جو لیا اوٹ کا میتھڈ ہے وہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں لیکن ایک دفعہ آپ کی پیکٹس کے لیے میں جو ہے دوبارہ ہی کریئٹ کی ہے ٹھیک ہے چلے امید ہے کہ آپ کا سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کیسے کریئٹ ہوتا ہے چلے نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ